بارمولا کریری کے واپورا علاقے میں چیکنگ کے دوران لشکرے طائبہ کے دو معاون افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قضبے سے ان کے قبضے سے اسلاح گولہ بارود بھی برامت کیا گیا بتا جا رہا ہے کہ ایس او جی فوج اور ایس ایس بی کے مشترکہ کاروائی میں ناک کے پر چیکنگ کے دوران دو مشتبہ افراد پگڑے گئے تلاشی کے دوران کے قبضے سے دو پسٹول دو پسٹول میکزین اور پندرہ راؤنڈ لائیو کارتوز برامت کیے گئے دونوں کی شراخت سحیل گلزار اور وسیم احمد پرہ کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے جان جاری ہے رامالہ پولیس کو اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب انہوں نے ملٹنٹ ایسیٹس جو دو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ کریری کے مقام پہ ان کو گرفتار کیا گیا جب یہ ناکہ لگایا گیا تھا جوائنٹ فورسز کی طرف سے پولیس سیار پی آف اور آرمی کی طرف سے وہاں پہ ایک ناکہ لگا گیا تھا اور مشتبہ دو لوگ وہاں سے جا رہے تھے ان کو رکنے کے لئے کہا لیکن وہ باغ کھڑے ہوئے اور ٹیکٹ فلیس سیکورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کیا اور ان کی تلاشی کے بعد ان سے دو پسٹل کچھ گولیاں اور میکزین بھی برامت کیے گئے ہیں ان لوگوں کا تعلق براملہ سے ہی ہے اور ان کے نام میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے ایک کا گلزار احمد نام ہے اور دوسرے کا وسیم احمد پرلہ نام ہے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیس بھی ریشٹر کر دیا گیا ہے اور اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے نیوز ایٹین جمہو کشمیر کے لئے براملہ سے میں سجاد حسین رواسال فروری میں ہوئے سنجے کمار کی ٹارگٹ کلنگ کی ایس آئے جانچ کر رہی ہے ایس آئے کی خصوصی ٹیم نے آزلہ پلواما کے چار مقامات پر چھاپے مارے ٹیم نے پلواما کے آچھن علاقے میں دانش پر انامی شخص کے گھر پر چھاپا مارا اور یہاں سے موبائل فون اور پین ڈرائیو کی علاوہ کسیم کارڈ بھی ضبط کیے ہیں اسی طرح کھیلن پلواما میں شفیق کے گھر پر کاروائی کے دوران موبائل فون اور بینک پاس بک کو ضبط کیا گیا لیتر پلواما میں ایس آئے کی ٹیم نے دو مقامات پر چھاپے مارے باست گلزار نامی نوجوان کے دو موبائل ضبط کیے گئے ایس آئے نے سنجے کمار کی ہلاکت کے پیچھے سازش کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ملٹنٹو کی مدد کرنے والوں پر شکن جا کسنا ہے کمار کی کلنگ کے حوالے سے جو ایس آئے نے جو تحقیقات شروع کی ہے آج اگرچہ زنوبے کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپا مار کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اگر پلواما میں دیکھیں گے تو پلواما کے چار مقامات پر لیتر اچھن اور کھیلنا کے علاوہ جو لیتر کے ایک اور علاقے میں یہ چھاپا مار کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اگرچہ کسی کی گرفتاری اس میں عمل میں نہیں لائی گئی ہے لیکن جو موبائل فونز اور بینک پاس بک کے علاوہ جو سیم کارڈز ایس آئے کی ٹیم نے یہاں پر ضبط کی ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے جو سنجے کمار کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کی ساجش ہے ان کو بے رکاب کرنے کی یہاں پر ایس آئے کی ٹیم اس میں جانچ پرتال کر رہی ہے بلال خان نیوزرٹین پلواما ساما میں بی ایس نے پاکستانی درنداز کو مار گرایا ہے بی ایس ایف نے اس درنداز کو مار گرایا ہے اور اس طرح سے سرحد پار سے درندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے درنداز نے انٹرنیشنل بورڈر عبور کر کے ساما میں گھسنے کی کوشش کی مشکوک حرکت کا بی ایس ایف جوانوں نے نوٹس لیا اور درنداز کو رک جانے کو بھی کہا لیکن وہ بورڈر کی جانب بڑھ رہا تھا متربع کیے جانے کے بعد جو نہیں ٹھینے پر جوانوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں درنداز ہلاک ہو گیا بھارت پاک انتراصلی سیما پر پاکستان کی ایک اور ناپاک شاجیز کو بی ایس ایف نے ناکام کیا اور اس وقت ہم موجود ہیں بھارت پاک انتراصلی سیما بی ایس ایف کی پوسٹ منگو چک علاقے میں اور یہاں پر بیتی رات بی ایس ایف نے ایک پاکستانی گسپیٹھیے کو مار گرایا ہے یہ پورا واقعہ جو ہے بیتی رات کا ہے دو اور تین بجے کا واقعہ یہ ہے یہ پیش آیا ہے بھارت پاک انتراصلی سیما پر جہاں بی ایس اف کے الارڈ جبانوں کو ایک گتیوی دی جو ہے صندوق طور پر دیکھی گی جس کے بعد بی ایس اف کی جبانوں دوارہ ایک بیقتی کو فینس کے مزدیک آتے دیکھا گیا جس کے بعد اس کو جبانوں دوارہ للکارا گیا روکنے کے لیے کہا گیا لیکن وہ رکا نہیں فینس کے نزدیک آتا گیا اور اسی بیچ بی ایس اف کے الارڈ جبانوں دوارہ اس پر فائرنگ کی گی جس میں وہ مارا گیا اور اگر ہم بات کریں تو یہ بھارت پاک انتراستی سیما سانبا سیکٹر کا علاقہ ہے بی ایس اف کی پوسٹ منگوچہ کا یہاں کا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور بی ایس اف کے اچھ ادکاری صحیح تو بات کریں پولیس ادکاری جہاں پر موقع پہ پہنچے ہیں اور علاقے کا جو ہے وہ نیرکشن کر رہے ہیں اور اسی واقعے کے بعد اگر ہم بات کریں تو بی ایس اف کی طرف سے پورے بارڈر پر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ابھی یہ کوشش کی جاری ہے اس گس پیٹھیے کی جو بارڈی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور سوتوں کے حوالے سے یہ خور آ رہی ہے کہ بی ایس اف کی طرف سے پاکستان کے رینجروں کے ساتھ کیزول کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اس گس پیٹھیے کی پہچان ہو سکے اور اس گس پیٹھیے کی بارڈی کو ریکور کیا جا سکے اور اسی چیز کا انتیار کیا جارہا اور جو اگر ہم بات کریں اس وقت کے جو بی ایس اف کے ادکاری ہیں وہ اس علاقے کی طرف گئے ہیں یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منگو چک علاقہ ہے جہاں بی ایس اف کی طرف سے جو پاکستان کے ایک کوشش کی جاری تھی بیٹی رات کو گس پیٹ کی اس گس پیٹ کو ناکام کیا ہے اور ایک گس پیٹ ہی کو مار گرائے ہے یہی وہ علاقہ ہے اسی کے آگے اگر ہم بات کریں تو بی ایس اف کی طرف سے پٹرولنگ کے لیے جایا جاتا ہے اور یہ پورا بارڈر کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ جو گتی ویدی ہے وہ کی جاتی ہے چاہے ڈرون کے مادیم سے اگر ہم بات کریں چاہے گس پیٹ کی کوشش کی بات کریں تو یہی وہ علاقہ ہے میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی اس علاقے کو دکھانے کی ٹھیک آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں اسی علاقے میں یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے آپ ٹھیک میرے پیشے تاروندی کا علاقہ دیکھ رہے ہوں گے یہ تاروندی کا وہ علاقہ ہے جہاں بی ایس اف کے جوان رات کو الارڈ تھے ایک پاکستان کی طرف سے گس پیٹھی ہے جو ہے وہ فینس کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو بی ایس اف کے جوانوں دوارہ روکا گیا اور اس پر فائرنگ کی گی جس میں بی ایس اف جوانوں نے ایک گس پیٹھیے کو مار گرائے ہے اور اس کی ادھکارکتہ طور پر جو ہے بی ایس اف نے پوشتی کر دیا حالانکہ اس کی بارڈی کو ریکاور کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے کیا اس کے پاس میں سے کچھ برامد ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس میں جو بی ایس اف کے ادھکاری ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں اور پورے بارڈر علاقے میں اگر ہم بات کریں تو اس پورے بارڈر علاقے میں جو ہے بی ایس اف کی طرف سے سرچ اوپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لانچ کر دیا گیا اور لگاتار اگر ہم کوشش بات کریں تو پاکستان کی یہ منچہ رہتی ہے کہ بارڈر کے اس پار اہتھیار گولا بارود اور ساتھ ہی ساتھ ڈرگز بیجی جائے تاکہ جمہو کشمیر میں جو اشانتی ہے وہ فیل رہے اور بی ایس اف کے جوان جو مستعدی سے بارڈر پر الارٹ ہیں پاکستان کی ہر ایک کوشش کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہیں نیوز ایڈنگ جمہو کشمیر کے لیے راجوری میں بڑے بین ریاستی منشیات کی موجول کا پردہ فاش کیا گیا ہے راجوری پولیس نے ایک بین ریاستی منشیات فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے پنجاب سے تعلق لکنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے ان کے قبضے سے بائیس کلو کے قریب ہیروین جیسی اشیاء برامت کی گئی ہے یہ گرفتاری راجوری زلے کے سندر بنی علاقے میں کی گئی ہے اس پر راجوری امرتباد سنگھ نے کہا کہ پولیس کو ایک مخصوص انٹیلیجنس انپوٹ موصول ہوا تھا کہ بدھ کی شام دیر گئے دو مشتبہ افراد راجوری سے جوموں کی طرف ایک گاڑی میں گزر رہے ہیں اور اس پر تیزی سے کاروائی کرتے ہوئے پولیس ٹی میں تینات کی گئی ایک گاڑی کو جوم راجوری پونچ قوم اشارہ پر آئی ٹی آئی سندر بنی کے قریب پولیس ناکے پر روکا گیا گاڑی میں پنجاب سے تعلق پکنے والے دو افراد سفر کر رہے تھے جس کی تلاشی لی گئی اس دوران بھاری مقدار میں ہیروائن جیسی اشیاء برامت ہوئی گرفتار افراد کشناخت گرداسپورا کے اونکار سنگھ اور شمشیڈ سنگھ کے طور پر کی گئی ہے پنجاب جا رہے ہیں تو اس کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے گئے تھے تو اسی کے تحت سندر بنی میں آئی ٹی آئی کے پاس جو ناکہ لگا تھا تو انہوں نے اس طویرہ گاڑی کو روکا تو اس میں سے یہ 22 کلو کے لگ وقت چٹا برامت ہوئا ابھی فاروڈ بیک ور لنک جو ہم سارے چک کر رہے ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس انفرومیشن ہے یہ پونچ سے لے کے آ رہے تھے اور پنجاب لے کے جا رہے تھے ابھی تفتیش رہا ہے تو جیسے کسی کا نام آئے گا تو اس میں ہم لوگوں کو لائیں گے تفتیش بھی کریں گے ان سے پوشتاش بھی ہوگی تو نارکو کا کیس ہوا تو اسے انویسٹیگیشن ہوگی ہم ٹیرر رنگل کو بھی انویسٹیگٹ کریں گے اگر ایسا کچھ آتا ہے تو آپ لوگوں کو ہم اپ ڈیٹ کر دیں زلطانبہ کے علاقے سرور علاقے میں منشیہ سمگلروں کو پگڑنے گئے پولس پاتی پر منشیہ سمگلروں نے حملہ کر دیا اس حملے میں چار پولس اہلکار زخمی ہو گئے ایک پولس اہلکار کے سر پر چوٹ آئی ہے بڑی برہمر پولس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے بارمولہ پولس کی منشیات کے خلاف مہیم جاری ہے رواسال کے شروع سے اب تک دو سو سترہ منشیات فروش گرفتار کیے گئے جن میں پچیس انتہائی مطلوب منشیہ سمگلر شامل ہے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک سو چوالیس مقدمہ درج کیے گئے ہیں اور اس دوران پولس نے کروڑوں روپے مالیت کا سامان برامت کیا ہے ڈوڑا پولس نے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش امجد علی ساکھن سادی قابات کو پی ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے اس اس پی ڈوڑا نے بتایا کہ امجد علی ایک آدھی مجدم ہونے کی وجہ سے وہ علاقے کے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر ڈوڑا شہر اور اس کے آس پاس کے نوجوانوں کے لئے ایک سنگین خطرہ تھا پی ایس اے کے تحت اس کی گرفتاری یقینی طور پر مجدموں اور منشیات کے سمگلروں کے لئے روک تھام کا کام کرے گی میں آج ہی ایک یہاں کا امجد علی تھا جو کہ نون ڈرگ پیڈلر تھا اس کے خلاف آفائی اے دوڑا پولیس چانل میں بھی ریجیسٹر تھی اور رامان کے پولیس ٹیشنز میں بھی اس کی آفائی اے ریجیسٹر تھی اس کے علاقہ اور بھی یہ ایکٹیوٹیز میں انوال رہتا تھا اس کی پولیس ریپورٹنگ کافی دیر سے چل رہی تھی اس کو واش کار رہی تھی تو اس کا ایک ڈوزیر پرپیر کاکے ہمیں ڈوزیر کمیشنر صاحب کو جمع دو جا اور وہاں سے پی اے سے لے کے کل اس کو ڈڈین کیا اور آگے بھی ہم جو ہے کچھ لوگوں کا ہم نے جو نیٹوریس ٹرک پیڈلر سے ان کا پی اے سے تھیار کر رہے ہیں اور ان کو بھی ٹرک پیڈلنگ میں بند کریں گے باقی ہماری انویسٹیکشن جا رہی ہے جو بھی اس کام میں ملوظ ہوگا اس ڈرکس کے بندے میں ان سب کو پی اے سے یا کیس کر کے سخت سے سخت ان کے کاروائی ہو گئی کپوڑا کے آرمپورا میں سڑک حاجسہ ہوا اور اس حاجسے میں ایک مسافر کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے مسافر کی حالت نازک ہے وہیں حاجسے میں کار پوری طرح تباہ ہو گئی زلہ رامبن میں بھاری بارشوں کا سلسلہ جا رہی ہے جو مصری نگر قوم شارعہ پر ڈھلواس کے مقام پر مٹی پتھر اور ملبہ ہٹانے کے بعد ہائیوے کو ٹرافک کی عام دو رفت کے لیے کھول دیا گیا واضح رہے کہ جو مصری نگر شارعہ پر چلنے والے ٹرافک کو پتھر اور ملبہ گرنے سے مختلف مقامات پر روکا گیا تھا تاہم تامراتی کمپنی کے جانب سے شارعہ کو بحال کیے جانے کے بعد گارڈیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ابھی تک ٹرافک معمول کے مطابق چل رہا ہے ٹرافک پولس کے ایڈوائز ڈی کے بعد شارعہ کے بہتر حالہ تو موسمی صورتحال کے ٹھیک ہونے پر آج جو مصری نگر قومی شارعہ پر مسافر اور نیجی گارڈیوں کو دو طرفہ ٹرافک چلایا جائے گا وہی مالبردار گارڈیوں کو وادیہ کشمیر سے جمہوں کی جانب چلنے کی اجازت دی گئی ہے عوام سے شارعہ کے حالت اور موسمی صورتحال کو مندعنظر رکھتے ہوئے سفر کرنے کی اپیل کی گئی ہے دھاری باری شکہ سلسلہ اور زلہ رامبن کے اطراب میں جاری ہے جس کی وجہ سے جمہوں سرنیشن ہائیوے کی ٹرافک آمدرخت ترک کافی خلل پڑ رہا ہے آئے دن کے وقت بھی دھلواز کے مقام پار بھٹ سلائیڈ آنے کی وجہ سے ٹرافک کا جو آمدرخت ہے وہ متاثر ہوئی تاہم بعد اپہر کو ٹرافک کے لیے شارعہ کو بہال کر دیا گیا ہے اور درماندہ گاریوں کو چلنے کی اجازت دی گی موسم جو ہے لگاتار خراب بنا ہوا ہے کل کے دن کے لیے موسم یاد کی پیشنٹ ہوئی ہے کہ موسم جو ہی خراب رہے گا لیکن ایتھارٹیز کی کوشش ہے کہ ہائیوے پر ٹرافک کی آمدرخت کو یقین ہی بنائے جیسے ٹی جمہوں پشملے داکھ ہمارچل کے لیے رامبن سے بلال بالی وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا موسیقا 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 بی جے پی کے نو سال بے امیسال پروگرام کے سلسلے میں آج جمہو کے جمبو زوم سے بی جے پی کے تنظیمی سیکرٹری اشور کال کے قیادت میں وکاستیر تیاترہ کا آگاز ہوا نیوز ایٹین سے بات کرتے ہیں بی جے پی کے تنظیمی سیکریٹری اشو کول نے کہا کہ جم کشمیر امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وکاستیر تیاترہ کے تحت وہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا دورہ کریں گے جو بی جے پی کی حکومت میں مکمل ہوئے تھے بی جے پی کی طرف سے آج جمبو زو میں ایک پروگرام جو ہے وہ آئی حجد کیا گیا ہے جس میں سنگھٹن منتری اشو کول کے سمیلے ترقیت تمام بی جے پی کی جو نیتا ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ہم جانیں گے اشو کول جی ہیں سر آج آپ نے وکاستیر تیاترہ اس کا نام دیا ہے یہ کیوں یہ اس لئے نام دیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاں جہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے وکاستیر تیاترہ کہا ہے اور آج پورے جمہ کشمیر میں ایسے جو سینگڈو جمہو وکاستیر تھی ہے اس میں ہمارے کاری کرتا جا رہے ہیں آج یہ جمہو جو ساؤت ہے جمہو زلہ ہے یہ جمہو زلہ کے سارے کاری کرتا یعنی ایسٹ کانسٹونسی کے کاری کرتا اور جمہو ویسٹ کانسٹونسی کے کاری کرتا یہاں جمہو زوب میں آئے ہیں جس کو ہم نے ایک وکاستیر تیاتر بنایا ہے یہ ڈیولپمنٹل ایک پروجیکٹ ہے آگے یہ اور بڑھتا جائے گا اور یہ جمہو کے لئے ہی نہیں تو جو یہاں یاتری باقی پردیشوں سے بھی آئیں گے ان کے لئے بھی یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہوگا وہ یہاں آئیں گے وہ زوب میں گھومیں گے زوب میں جو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اینیملز کچھ پکشی یہ ڈیولپ ہوتے جائیں گے ان کا ایک لطف جو ہے وہ ویدیشی بھی اور جو ہمارے دیش کے پریعتک ہے وہ اٹھائیں گے اور جمہو کے بھی لوگ جمہو کشمیر کے لوگ بھی اس کو اٹھائیں گے اور آج جمہو میں ہر ایسے بھی کاس تیرت پر وہ چاہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی روڈ ویز روڈ ہز ہیں انفرسٹرکچر میں ہیں وہ چاہے ریلوی کا پروجیکٹ ہے ایسے سب پروجیکٹ پر ہمارے کاری کرتا جانے والے ہیں نو سال بھی مثال جو ہے آپ آج شروعات اس کی ہوئی ہے آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ سورنیم یوگ ہے کیونکہ پچھلے سال ریکورڈ ٹوریسٹ آگئے کشمیر میں بھی آگئے جمہو میں بھی آگئے اب اس سال بھی امید یہی ہے کہ کافی ٹھوچٹ آنے والے ایسا ہے کہ پچھلی بار جو اگزیکٹ آنگڑا ہے وہ تو دو کروڑ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن ایک لاکھ ایک کروڑ چوراسی لاکھ لوگ جو ہے پچھلی بار یہاں آئے ہیں اور یہ نیچرلی آپ کو دیکھے گا کہ اس سال میں یہ اور بڑے گا تھوڑا موسم کا ہے تھوڑی پرابلم آئی ہے لیکن آگے کے دنوں میں ٹوریسٹوں کا فلو جو ہے یہ جمہو کشمیر میں بہت ادھک ہو جائے گا اور ٹوریسٹوں کے لیے یہ ایک ایسی جگہ بن جائے گی لوگ رکھیں گے لوگ یہاں گھومیں گے اور گھوم کر یہاں کا لطف اٹھائیں گے تو لوگ کافی سنکھیا میں جو ہے یہاں پہنچیں گے اور ایک ٹوریسٹ دیسٹینیشن جمہو کشمیر بن جائے گا ہے کہ اب جو سورنیم یوگ ہے جمہو کشمیر کا اس کی شروعات ہو گئی اور ساتھ میں نو سال بے مثال اس کی بھی آج بی جی بے کی طرح سے شروعات کی گئی ہے اور تمام ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان کے ساتھ آج موجود ہیں اور جمبو زو پہنچے ہیں کمیرمنٹ آشو کے ساتھ راجن ویرد نیوزیٹین جمبو کفارہ زلے کے پیر محلہ زرہامہ میں بنیادی سہولیات کی اتم دستیابی کی وجہ سے عوام کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے سرکوں کے خستحالی اور بجڈی کے اب تر صورتحال کو لے کر لوگ کافی پریشان ہیں نیوزیٹین کے نمائندہ یہیہ سلطانی ناقے کے حالات کا جائزہ لیا ناظرین اگرچہ سرکار سرکوں کی خستحالی دور کرنے اور سرکوں کی کشادگی کے لیے بلند بھانگ دعوے کر رہے ہیں لیکن کوپوارہ زلے کے دیہات آج ایسے بھی ہیں جن میں آج بھی سرکیں خستحالی کے شکار ہیں اور کشادگی کا کوئی عمل نہیں دیکھنے کو مل پا رہا ہے جس کی وجہ سے تنگ آمد و جنگ آمد کی صورتحال پائدہ ہو چکی ہے تو ہمارے سے کئی لوگ ہیں برائرہ سے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے سرکوں کی حالت کیا ہے کیا چھتی بنا کیا چھ باس ہیں یہ سرکنز حالت بد حالت یہ چاہیز بنو ہل شری مرز جو اور آنے کانا آو تے کانا تم دل دوک آزہ ستانہ وستیل آزہ کاناو اس قوم کی ہیں یہ ایسے حل شری مرز نمدی روڑ زمین ترون پر بلا معاوضہ بلا کن چیز روڑ تے بنو مار گورمنٹ تجزہ موش پو تار کول تراؤا سیہ سرکن کیا تر ان کے مانتے ہیں سرکاньو کل میں آلا شریت گائیں کچھ با کسی ترخر دو خوانا کیا کیا جانتے ہیں بشائیڑ گ کے بارے دیش گمت جو روڈ ہے پچھلے بیس سال سے ہم یہی سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم کی پاس حکم کی پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب بی ڈی سی کے پاس جائے ڈی ڈی سی کے پاس جائے ان سے مانگ کے لائے ہمارے پاس وہی اویلیبل فنڈس ہے نہیں تو اپنے ایک خود ہی آپ نے دیکھا سامنے سے کئی سے کھڑے بن گئے اس روڈ میں اور جہاں تک چلنے کے لئے راستہ بھی نہیں ہے سوائلنگ کی اچھیر میکنم کی دور کی بات ہے سوائلنگ تک ابھی تک نہیں بچھے اس روڈ میں تو کافی مشکلات ہیں کافی مشکلات ہیں کیا ہونے چاہیے سرکار سے ہی موت بانا اپیر ہے جلد سے جلد اس روڈ کا کچھ نہ کچھ ازالہ کریں کیا چودی ہے سمان کیش باساں تجھو سر کی ازالہ کیش بچ پر خلی میں جانا ہوں یہ سکول خطر ہے کہ آج سے سوائے بھیجلی کے آشار کے یا سیب سے لگے پول ایک اس پول سوید رنگ تک کر رہے ہیں باگی پول ایک سوائے پاتھر وہ حکام شوانا تم چھوانا پھلین سے چھو اس پوڑموت بوٹھ میں بیٹھ میں اس کے پر پر آڈو یم پول سوید کے پر کارو اس سے سا ہے کونو کہ رہے ہیں اور جوانا توشو پیپل اور جوانا نیشنل سوائے حالت ہو کر رہے ہیں سوشو بیکنی جس چھوانا ہوں موسیقی 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 ہوا بتا، آپ کو حاصل دہتا ہو جہاں پر مجھے ہیں۔ دل ہم خیلی ہوسکے کو بڑھیں، پر موجود ہو جا۔ مجھ سے ترنی بنے میں رکھتے ہیں تو تلو وتلی دکھا بھی چیزیں۔ مجھ سے مشکلت ہو جیمیت Sooner ہم چیزیں گزران دے ہیں؟ مجھ سے مشکلت ہو جیمیت آیا؟ مشکلات آیا توجہ سے بڑھیں گزران دے ہیں، گزران دے ہیں گزران دے ہیں۔ تو یہ تو تو نے تو چھوڑ کرے ہیں اور کلومیٹر تشنی کی ہیں اور کلومیٹر روڑ چندھے ہیں ہماری مٹرز تشنی کی ہیں اور کارو کیا ہوئی سی ہماری کے سرکار سوڑی؟ سرکار سوڑی؟ سرکار سوڑی بات کرتا ہے نظرین آئیت بہت کبھی آئیت ڈیسوڑنی فرمان زخص آگا گو سومڑی ہے تو سوڑی ساڑی آنکھ سوڑی ہے نظام آئیس میں گیاروار رینک حاصل کرنے والے پنچ کی بیٹی پرسنجیت کور کا آج ان کے آبائی شہر پنچ پہنچنے پر سینگڑو لوگوں اور انتظامی افسران نے ان کا پرتبا کے استقبال کیا اس وقت پر قضبے کے ڈاگ بنگلے میں پرسنجیت کور کے لیے استقبالیہ کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں لوگوں پرسنجیت کور کے رشتہ داروں پولس انتظامی افسران اور دیگر نے شرکت کی آج میں یو پی سی کے اگزام کو کلیر کرنے کے بعد پہلی بار اپنے ہوم ٹاؤن میں آئی ہوں اور پوری ڈسٹک نے میرا ویلکم کیا اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو ڈسٹک کا بہت زیادہ تھانکیو کرنا چاہوں گی سب لوگوں کا جو اپنا قیمتی سمیں نکال کر یہاں پر آئے فاملی کو بہت زیادہ آئے فاملی کو بہت زیادہ تھانکس کروں گی اور دیفینیٹلی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں ہوں جیوز کو کیا میں سکتے ہیں یوز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم پونچ کی بات کرتے ہیں یا جمو کشمیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری یوز میں بہت ٹالنٹ ہے بٹ ایشو کہیں بار اپرچونیٹیز کراتا ہے ان کو یہ کہوں گی کہ آپ کو جو بھی سرکمسٹانسز ہیں جیسے بھی ہیں آپ مہنف کیجئے پیشنٹس رکھیں اور اپنے اوپر فیت رکھیں اور سکسز آپ کا ہوگا میرے جیسے کہ یہ سیما مکلی راکھا جہاں پیچھ اگریز بھی نہیں ہے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو یہ مقام حاصل کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پرابلمز تو آتی ہیں اور مجھے بھی بہت آئی سب سے پہلا ایشو تو ریزورسے سے ریلیٹیٹ رہتا تھا ہمیں سٹیڈی میٹیرل یہاں پہ اتنا نہیں ایویلیبل ہوتا تھا تو ہمیں وہ جمو سے ایرینج کرنا پڑتا تھا تو وہ سب سے بڑا ایشو رہتا تھا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ میری پرپریشن سیلس سینٹر تھی تو کئی بار کسی مینٹر کی گائیڈنس کا ہمیشہ ایک ایشو رہتا تھا کئی بار میں کچھ ایسی چیزیں پڑھ رہتی تھی جو نہیں پڑھنی ہوتی تھی اور وہاں پہ ٹائم بہت ویسٹ ہوتا تھا تو ڈیفینیٹی پروبلمز تو رہی ہیں جو نے کوچھن کو پڑھنے سکتے ہیں ان کی چاہیے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ہر ایک انسان ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پرپریشن کو کر سکتے ہیں تو آپ کو کوچھنگ انسٹیٹوشن نہیں جوائن کرنا چاہیے بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی سبورٹ کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ کو کتنا کیا پڑھنا ہے تو اس سمعے آپ کوچھنگ کو یوز کر سکتے ہیں تو پونچ کے کیا سوچیں آپ پونچ کے کیا کریں آپ جانتے ہیں؟ اگر میں جو پونچ میں سب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میرا فوکس دو ایڈیاز پر رہے گا ہیلتھ ان ایجوکیشن سیکٹر کیونکہ میرے حساب سے یہ دو سیکٹر پیسے ہیں جو ہماری ڈسٹک میں بہت زیادہ جن کو اٹینشن کا ضرورت ہے چاہے پچھلے کچھ سمیں سے بہت زیادہ اٹینشن دی بھی گئی ہے لیکن پھر بھی بہت سے چیزیں ہیں جو رہتی ہیں سب سے پہلا تو آنوائٹی بھائی گروہ جی اس کے بعد فیملی ہیں ٹیچرز ہیں فرنڈز ہیں اور وہ ہر لوگ جو کہیں نہ کہیں میرے ساتھ ایسوسیٹی کشمیل نیوز میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھ کر رہیے نیوز ایٹین جن کشمیل اداخی ماشر آتا